الحمد للہ رب العالمين والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائک دہو یسلون علی النبی یا ایوہ الذین آمنوا صلو علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و شفینا و حبیبنا مولانا محمد و بارک و سلیم صلات و سلام علی کا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آج اب ذل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے ویسال کا دن ہے آپ کے عرص پاک کی تاریخ ہے اور حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا شکر ادا کرنا اور آپ سے محبت کرنا پوری امت کے اوپر واجب ہے جتنے بھی انبیاء کرام ہیں رسول اللہ تعالی عنہ کے بعد ساری کائنات میں سارے انسانوں سے افضل حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہے اور یہی وہ مقدس ذات ہے جنہوں نے میرے آقا حضور اکرم صلی اللہ اللہ تعالی عنہ پر سب سے پہلے ایمان لائے اور کلمہ پڑھ کر کے دامن اسلام کے اندر داخل ہوئے اور اللہ کے رسول علیہ السلام نے خود فرمایا تھا کہ جس کا بھی جو احسان تھا اس کے احسان کا بدلہ میں نے چکا دیا لیکن ابو بکر صدیق احسان کا بدلہ کل قیامت کے دن اللہ تعالی عنہ اللہ کے رسول علیہ السلام کے یار غار بھی ہیں اور آج یار مزار بھی ہیں آج اللہ کے رسول علیہ السلام کی قبر انور آپ کے روزہ انور بقع نور کے بالکل سب سے قریب میں آج حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہے اور سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے فضائل اور آپ کے کمالات اتنے زیادہ ہیں اتنے زیادہ ہیں کہ ہر ایک یہی کہتا ہے کہ آپ کے فضائل اور کمالات کو شمار کرنا اور بیان کر دینا یہ ممکن نہیں ہے اللہ تعالی عنہ نے اس امت کو ایسا عظیم فرد عطا فرمایا تو آج ہمارا اور آپ کا سب کا یہ فرض بنتا ہے کہ اس اپنے عظیم محسن کے کی بارگاہ میں اپنی عقیدتوں کا خراج پیش کریں حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی دین اسلام کے لیے بے پناہ قربانیہ دی اور آپ کا پورا گھرانہ یہ اللہ کے رسول علیہ السلام کے لیے ہر وقت قربانی دینے کے لیے آمادہ نظر آتا تھا اور سب سے پہلے اس امت کے خطیب بھی آپ ہی ہیں جنہوں نے حرم شریف میں کھڑے ہو کر کے اسلام کی حقانیت پر خدبہ دیا اور بطوں کی مضمت کی جس کے پاداش کے اندر حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو کافروں نے بہت مارا تھا یہاں تک کہ آپ بے ہوش ہو گئے تھے قبیلے والوں کو تو یہاں تک لگا تھا کہ اب یہ لگتا ہے کہ زندہ نہیں بچیں گے لیکن شام میں جب زندگی اور موت کی کشمکش سے نکل کر کے آپ کو ہوش آیا تو آپ کا سب سے پہلا سوال یہی تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیسے ہیں تو اس قدر محبت رسول ان کی رگوں پہ کے اندر رچی بسی تھی کہ ان کا سب کچھ جو ہے وہ اللہ کے رسول علیہ السلام کی محبت ہی تھا اور یہاں تک کہ میراقہ علیہ السلام کے دن کی صحبتوں سے مالا مال ہو کر جب رات میں گھر جاتے تھے تو رات بھی بڑی بیچینی میں گزارتے تھے کہ کب صبح ہو اور کب اللہ کے رسول علیہ السلام کی بارگاہ کے اندر دوبارہ حاضر ہو کے آپ کے دیدار سے میں شرف حاصل کروں اور اللہ کے رسول علیہ السلام نے جب ہجرت فرمائی تو اس مقدس سفر میں اگر آپ کا کوئی ساتھی بناتا تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے بنے تھے اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی حیاتِ طیبہ میں آپ کے مسلے پہ کھڑے ہو کے نماز پڑھانے کا شرب بھی حضرتِ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ انہو کو ملا تھا اور میرے آقا علیہ السلام کے ویسال کے بعد امت جب فتنوں میں گر گئی ایک طرف نبوت کے جھوٹے دعوے دار کھڑے ہو گئے اور ایک طرف زکات کا انکار کرنے والوں کی جماعت ہے اور اسی طرح ایک مرتدین کی جماعت بھی اٹھ کھڑی ہوئی اور ادھر اسلام کے جو دشمن تھے کفار وغیرہ کے لشکر وہ اسلامی سلطنت پر تاراج کرنے کے لیے باقاعدہ پلاننگ شروع کر دیئے ایسے سنگین موقع پر ایسے سنگین حالات میں اس امت کی باغ دور حضرتِ صدیق اکبر نے سمالی اور منکرینِ ذکاست سے بھی جو ہے وہ آپ نے وہ رویہ اختیار کیا جو صحیح معنوں کے اندر اللہ کے رسول علیہ السلام کے ایک نائب کا رویہ ہو سکتا ہے اور جو باہر کی دشمن طاقتیں تھی ان سے بھی آپ نے مقابلے کے لیے فوج روانہ فرمائی اور جو جھوٹے نبوت کے دعوے دار سے ان سے بھی باقاعدہ آپ نے جنگ کی اور باقاعدہ مکمل طور پر اسلامی سلطنت کو ایک عظیم قوت بنا کر کے دنیا والوں کے سامنے پیش کیا میرے آقا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرتِ صدیق اکبر ہی کے لیے فرمایا تھا کہ آسمان کے اندر جتنے تارے ہیں وہ اتنی نیکیاں عمر کی ہیں اور عمر کی جتنی نیکیاں ہیں وہ ساری نیکیاں صدیق اکبر کی ایک نیکی ہے اللہ نے ایسا عظیم مقام اور ایسا عظیم رتبہ حضرتِ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نو کو عطا فرمایا تھا آج ساری امت کے سب سے پہلے ایمان لانے والے اور سب سے زیادہ جو ہے وہ عظمت اور رفعات والی ذات کا نام صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نو ہے میرے آقا علیہ السلام نے آج ان کو شرف عطا کیا آج گمبتِ خضرہ میں روضہِ رسول کے اندر میرے آقا علیہ السلام کی تربتِ نور کے بالکل قریب میں آرام فرما ہے اور جو بھی حاجی یا محتمر جاتا ہے اللہ کے رسول علیہ السلام کی بارگاہ میں جب سلام پیش کرتا ہے تو کچھ ہٹ کر کے حضرتِ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نو کی بارگاہ کے اندر بھی سلامی پیش کرتا ہے اور حضرتِ ابو بکر صدیق اور حضرتِ عمر رضی اللہ تعالیٰ نو یہ جو حستیاں ہیں جن کو آج روضہِ انور کے بالکل قریب کے اندر اللہ تعالیٰ نے جگہ نصیب فرمائی ہے تو یہ بڑی سعادت مندی یہ اس امت کی اللہ نے ایسا عظیم انسان اور ایسی عظیم حستی حضرتِ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نو کی شکل کے اندر اس امت کو عطا فرمائی قیامت کے دن حضرتِ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نو کو جنت کی ہر دروازے سے بلائے جائے گا اور جب امت کا حساب و کتاب ہوگا قیامت کے دن حضرتِ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نو کو بغیر حساب و کتاب کے جنت کے اندر داخل فرمایے جائے گا تو آج ہم اور کچھ تو نہیں کر سکتے البتہ اپنے عظیم محسن کی بارگاہ میں اپنی عقیدتوں کا خراج پیش کرنے کے لئے آپ کی بارگاہ میں فاتحہ خانی کریں ایک بار سورہ فاتحہ تین بار قلو اللہ شریف اور اول و آخر درو شریف پڑھ لیں تاکہ فاتحہ خانی ہو جائے اللہم صلی اللہ علیہ وسلم